دوستو ایک بار فید سواگت آپ کا گروہ انجینئر ایٹو زیٹ چینل میں آج ہم آپ کو بتائیں گے مونی وکر اگر خراب ہو جائے ڈیڈ ہو جائے بند ہو جائے تو اس کو کیسے چالو کرتے ہیں ویڈیو کو انتک دوستو دیکھنا اور سمجھنا کبھی بھی مونی وکر جیسی کوئی بھی ماشین پر خراب ہو جاتی ہے تو آپ اسے کیسے ٹک کر سکتے ہیں اور کون سے فارمولے ہیں اور کون کون سے آپ کو ٹول چاہیے اور کیا کیا ساتھ دھانی بھرتنی چاہیے دھیان پر ویڈیو دیکھیں سمجھیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے دوستو تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور گھنٹا بجانا دوستو مونی وکر اون نہیں ہو رہی ہے یہ بلکل مومنٹ نہیں کر رہی یہ اس کا ریموٹ ہے اور مونی وکر کا ہم پلگ ان کریں گے جیسے اس کو لائن دیں گے تو اس میں لائٹ بھی جلے گی اور مونی وکر لیفٹ رائٹ گھومنا شروع کرنا مومنٹ کرنا لگ جائے گا پر ایسا کچھ نہیں ہو رکھا جائے دیکھیں ایک شینشن کوٹ میں میں نے بلک لگا رکھا ہے بلک اون ہو رہا ہے پر اب میں مونی وکر کا پلگ لگاؤں گا آپ دیکھیں پلگ لگانے پر یہ مونی وکر اون نہیں ہوگی اس کو آپ تھوڑا دھیان پروت دیکھیں جیسے میں پلگ لگاؤں گا اس کا آپ دیکھنا پلگ لگانے پر یہ اون نہیں ہوتی یہ دیکھیں میں نے پلگ لگا دیا ہے اور اس کو اون کر دیا ہے یہ پوری طرح سے ڈیڑڈ ہے اب ہم اس کو مونی وکر کو اچھی طرح سے کھولیں گے کس طرح کھولنا ہے کون کون سے اس کے سکروو ہیں کیسے کھولنا ہے اور کون سے پیچکس چاہیے کون سا سکروو ڈرائیور چاہیے دیہان پروت دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہم مشین کو کھولیں گے آپ کے بس ایسا کچھ پیچکس ہونا چاہیے تیپاریا کمپنی کا بیسٹ پیچکس ہے آپ بھی اس کو خرید کر رکھیں یہ دیکھیں تیپاریا کمپنی اس میں لکھا بھی ہوئا ہے آپ کو دیکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں تیپاریا آپ کو دکھ رہا ہوگا ایسے دو چار پیچکس ٹو ڈرائیور رکھیں ٹو نمائن ہے اس میں مینگنیل بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں آگے سٹار ہے جو مینس ہے ادھر دیکھو سٹار ہے اس کے اندر بھی پیچھ ہیں اس کو ہمیں نکالنا ہے ایک یہ ہو گیا ایسے مشین میں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں لگے ہوں گے کسی کا تھوڑا سائیڈ میں بھی ہو سکتا ہے دو یہ ہول ہیں دونوں ہی اس کے اندر سٹار پیچھ کس ہیں وہ پیچھ ہیں دونوں پیچھ یہ کھلیں گے باقی نیچے بھی اس کے پیچھ ہیں یہ اپنے گریپ والے پیچھ بلکل نہیں کھولنے جیسے یہ ہے ایک آپ کو دکھا دیتا ہوں دو جو اس کے پیر سے بنے ہوئے لیکس تین چار یہ اپنے پیچھ نہیں کھولنے یہ اس کے سٹینڈ ہے تاکہ اس کو یہ گریپ بول دیں کچھ بھی بول دیں یہ تاکہ یہ سٹیبل رہے گرے نہ ہیلے نہ باقی اس کے جو پیچھ کھولنے وہ یہ ہیں جیسے یہ ہے ایک دو تین آپ کو دکھنا رہا ہو شاید تین یہ دیکھیں تیسرا پیچھ یہ رہا چوتھا یہ رہا سٹوائر نمبر پیچھ یہ ایک یہ رہا پانچ اور آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک یہ رہا چھے وہ ادھر بھی ہے یہ دیکھیں ساتھ اور یہ دیکھیں ٹوٹل آٹھ یہ آٹھ ہو پیچھ آپ کے کھول لیں گے ٹھیک ہے جی اور اوپر کے دو پیچھ سارے پیچھ آپ نے پہلے کھول لیں اس کے بعد ہی مشین کا کور ہٹے گا پہلے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں پیچھ کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو میں نے اس کے دونوں یہ سکرو کھول دیا ہے دیکھیں ایک اور ایک یہ دو یہ اس میں مینگنٹ ہے پیچھ کس میں آپ بھی مینویلہ پیچھ کس لے لیں نہیں تو آپ کو لگانے پرولوم آئے گی یہ دیکھیں اس کے اندر مینگنٹ ہے جب آپ اس کو لگائیں گے واشل سمیت ہی لگانا جیسے دونوں میں واشل لگی ہوئی ہے بینہ واشل کے مد لگانا نہیں تو اس کا یہ ہٹ جائے گا لوز ہو جائے گا اور آپ جب پیر ہو کے رکھیں گے تو اس کی مومنٹ نف رکھا جائے گا ٹیک ہے یہ تو ہوگئے یہ س دیکھیں اس کے بعد اس کو آپ نے دھیرے دھیرے اوپر کر کے کرنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا دونوں تروں سے ایسے ایڈیس کر کے نکالنا ہے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے لیفٹ تھوڑا رائٹ اٹھانا ہے جب اس کو آپ تھوڑا لیفٹ رائٹ اٹھائیں گے تو یہ ایزلی نکل جائے گا یادہ جوڑ لائیں گے تو جو اس کا موٹر کا جو سپرنڈل ہے وہ ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے یہی مومنٹ کرتا ہے یہی آگے پیچھے آپ کی مومنٹ کرتا ہے ہلتا ہے اس کے نیچے موٹر لگی ہوئی ہے یہ موٹر کے اوپر فکس کیا ہوگا ٹیک ہے اگر ہم اس کو نہیں نکالیں گے تو یہ ہماری مشین نہیں کھولے گی اب ہم اس کے نیچے کے آٹ کے آٹ پیج کھولیں گے اس کے بعد پوری مشین کا کور اتر جائے گا جتنے بھی پیچھ ہیں آپ سب سمال کے رکھیں کسی کٹوری میں ڈال کے رکھیں ہوگی ایک بھی کم ہو جائے گا پھر آپ کو پرولم آئے گی کوئی دوسرا بھلا چھوٹا لگائیں گے تو اس کی اس طرح بوڑی کے اندر کریک آ جائیں یہ سارے پھر جتنے بھی آپ کھول لیں ایک دو تیر ایسے سارے کھول لیں اوپر کے آپ نے دونوں کھول لیں جو موٹر کے اوپر اس کا پینڈنم لگاو ہے پلاسٹی کا اس کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے جو اوپر کا اس کا پارٹ اتاریں گے تو اس کو لیفٹ رائٹ کر کے اتاریں اگر زیادہ جوڑ لگائیں گے یا طاقت لگائیں گے تو ہوستہ ہے وہ ٹوٹ جائے اس لئے آپ اسی کا بہت دہان رکھیں تھوڑا پیسکر سے کھول لیں پھر ہاتھ سے گھما کے بھی آپ ایزلی کھول سکتے ہیں دوستو اس کا سریش کھول گئے ہیں اب یہ ایزلی کھول جائے گی کوئی پھول نہیں ہے اب اس کور کو دونوں سائیڈ سے پکڑ کے آپ اٹھا لیں ایسے دیکھیں یہ کور آپ کا کھول گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کور کھول چکا آپ کا اس کو سائیڈ میں لگ دیں یہ آپ کی مشین ہے دیکھیں اس میں یہ موٹر لگی ہوئی ہے یہ اس کی موٹر ہے اس کی موٹر آپ کو ٹوٹ سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی موٹر ہے یہ موٹر سے ہی مومنٹ کرتی ہے ابھی فیلال ہماری مشین نہیں چل رہی تو سب سے پہلے ہم وائر چک کریں گے یہ وائر ہے ٹو ٹو ٹونٹی جہاں پہ دو سو بیس بولٹ ایسی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی پہلے یہاں پہ ہم ٹھیک ہے جی ٹیسٹر لگا کے دیکھیں گے فیس آ رہا ہے کی نہیں آ رہا اگر فیس آ رہا ہے تو پھر آگے سرکیٹ میں کوئی شوٹنگ ہے یہ دیکھیں ایک فیوج بھی لگا ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیان سے اس میں ایک فیوج بھی لگا ہوا ہے اس کے اندر ایک فیوج لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ فیوج کو بھی چک کریں اگر فیوج کو میٹر سے چک کرنا آتا ہے یہ دیکھیں فیوج لگا ہوا ہے فیوج کو چک کریں اگر فیوج بھی اڑ گیا ہوگا یا اس کا فیلمنٹ فیوج کا ٹوٹ گیا ہوگا جب بریک ہو گیا ہوگا جل گیا ہوگا تو بھی آگے کرنٹ پاس نہیں ہونے سے 220 وولڈ نہیں جائے گی اور آگے DC نہیں بنے گی یا AC نہیں بنے گی تو بھی موٹر ہون نہیں ہوگی موٹر ہون نہیں ہوگی تو بھی مشین ڈیڈ رہی ہے سب سے پہلے ہم چک کریں گے وائر اور اس کے بعد آگے دیکھیں گے دوستو سب سے پہلے ہم اس پہ راکے پر میٹر ہے تو میٹر پہ 220 وولڈ میں رکھیں یہ 500 وولڈ AC ہے جو میں نے اس میں رکھا ہے یہ دیکھیں 500 وولڈ AC ہے 500 وولڈ AC کی رینج میں رکھیں یہ کومن ہے یہ ریڈ وائل والی میں نے AC رینج میں رکھ دیا ہے پیچھے سے لائن چال ہوا ہے ابھی میں اس کے اوپر چک کر رہا ہوں اور میں نے اس کو لگایا ہے تو اس کے اوپر 220 وولڈ AC ہماری جو آنی چاہیے دیکھیں میٹر کی سوئی بلکل نہیں ہل رہی اور اس کا مطلب ہماری یہ لیڈ خراب ہے میرے پاس ابھی ایک لیڈ ایکسٹر ہے میں ایکسٹر یہاں پہ اس کو کرنٹ دے کے دیکھتا ہوں اگر میسین چل جاتی ہے تو ہماری لیڈ خراب ہے صرف ہمیں مین لیڈ بدلنی ہے پہلے ہم لیڈ دیکھتے ہیں اور واقعی یہ فیو چک کرتے ہیں کنٹیونٹی میں لگا کر کنٹیونٹی اگر آ رہی ہے تو ہمارا فیو صحیح ہے کنٹیونٹی چک کرنے سے پہلے مین لین جو اس کی ہے اس کو نکال دیں کئی کیوں آپ کو کرنٹ برنٹ نہ لگ جائے یہ دیکھیں میں نے فیو چک کر رہا ہے ملٹی میٹر کی آپ دیکھیں سوئی ہل رہی ہے اگر آپ کو دکھ رہی ہوگی ہمیں آپ کو ایسے دکھا دیتا ہوں ملٹی میٹر کی آپ دیکھیں سوئی ہل رہی ہے فیوز آپ کا صحیح ہے یہ دیکھیں یہ سوئی ہل رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سوئی پوری آگے تک جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سوئی آپ کو چلے گئی آگے اس کا مطلب فیوز کا پیلمنٹ صحیح ہے ٹھیک ہے جی اب ہمیں مین لیڈ دوسری لگا کے دیکھتے ہیں کیا کرنٹ آتا ہے دوستو میں نے اس کا جو جیک ہے اس کا میں نے کاٹ دیا ہے اس کا جو جیک لگتا ہے اس میں نیچے تین پینیں بنی ہیں سینٹر کی پین کھالی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اگر آپ ان پینوں پہ تار لگائیں گے تو آپ کو سولڈنگ ایرن چاہیے تو اس سے اچھا آپ اس جیک کو کاٹ لیں اور جیک کے آگے میں جب آپو فلال ابھی تیسٹنگ کی یہ وائر پڑھی ہے میں اس کو لگا کے دیکھتا ہوں ابھی میں اس کے دو تارے ہیں جو جسا اس کی مین لیڈ کی میں جیک کے دونوں تاروں کے اوپر جュائنٹ مار کر ٹھیک ہے جی ابھی جیک کو لگا کے دیکھتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ آگے مشین ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی تو پھر آگے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں تو دیکھو میں نے جیک کے آگے وائر جوڑ دھی ہے پر آپ نے وائر جوڑنے کے بعد دونوں طرف ٹیپ لگانی ہے اگر ٹیپ لگائے بھی نہ اگر اس کو لگا دیں گے اور گلتی سے ٹارج نیوٹل فیس اگر شوٹ ہو گیا تو وہاں پر بلاسٹ ہو جائے گا اس تاکو بہت پر جوڑ سا جھٹکا بھی لگ جائے یا آگ بھی لگ سکتی ہے دونوں پر ٹیپ پر اوپر لگا کے تب یہ جیک لگا کے پھر وائٹ لگا کے چیکرے لائن دے کے چیکرے میں آپ کو وہ بھی دکھا رہا ہوں تو دیکھیں میں نے جیک پہ ٹیپ لگا دی ہے دونوں طرف یہ جیک ویسے کبھی بھی اُلٹا نہیں لگتا جیسے لگائیں گے ویسی نکلے گا ویسی لگے گا یہ دیکھیں ابھی میں لگا رہا ہوں اس کو اوپر یہ دیکھیں میں نے اس کو جیک کو لگا دیا یہ جیک لگ چکا ہے فیلال ابھی میں نے پرانی تار وائر جوز کری ہے صرف ٹیسٹنگ پر پس پہ اور مجھے پتہ لگ جائے کہ وائر ٹھراب ہے تو میں اس میں ویسی سیم ٹو سیم ٹری پین والی تار بجار سے لے کے یہ ایزلی مل جاتی ہے ستر اسی رو بھی آپ بھی ایزلی لے سکتے ہیں اس میں پاور والی یہ وائر مد لگانا کیونکہ یہ لائٹ پہ چلتا ہے تو لائٹ والی ہی لگانا ہے پاور کی موٹی ہوتی ہے اس میں آپ کو دکھت آئے گی اور نہ ہی آپ کو سپیکر وائر وغیرہ یوز کرنا بجار سے آپ ایزلی اس کی وائر لے سکتے ہیں آپ ان کو بول دینا کہ مجھے روم ہیٹر کی وائر دے دو پر کپڑے والی نہیں چاہیے جس کے اوپس لی پلاسٹک ہی ہے وہ چاہیے یہ اس میں بھی لگتی ہے کولر میں بھی لگ کے آتی ہے اور بھی کئی ایٹمز میں لگتی ہے پھر حال اب اس کو ہمیں اون کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اون ہو رہا ہے لگن کرتے ہیں اس کو دوستو بھی میں نے اس کی کوئی سرویس نہیں کری پہلے تو میں اس کو اون کر لوں اور اس کو اون کرتا ہوں اور اس کو ریموٹ اون کرتا ہوں دوستو دیکھو مشین چل چکی ہے اس کا مطلب اس کی وائر ہی خراب تھی یہ دیکھتے ہیں اور ریموٹ میں لائٹ بھی آگئی ہے تلہ ریموٹ میں لائٹ بھی نہیں آرہی تھی اس کا مطلب آپ کی وائر ہی خراب تھی اور اسی لیے ڈیٹ تھی اگر وائر خراب ہوگی تو ٹو ٹونٹی ووڈ نہیں جائے گی اگر ٹو ٹونٹی ووڈ آگے نہیں جائے گی تو اے سی بوڈ کو نہیں ملے گی اے سی نہیں ملے گی تو جو اس کی سپلائی بنتی ہے موٹر کے لیے وہ موٹر کی سپلائی موٹر کو نہیں ملے گی جب موٹر ہی ہونے ہوگی تو آپ کا یہ پینڈلم جو چلتا ہے لائٹ بھی یہ نہیں چلے گا تو مشین آپ کی ڈیڈی رہ گی آپ نے سب سے پہلے تو وائر چیک کرنی ہے وائر میٹر سے چیک ہو سکتی ہے یا آپ ٹیسٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں پر ٹیسٹر سے فیس چیک ہو جائے گا نیوٹر چیکی ہوگا یا پھر آپ جیک نکال کر اگر آپ کے باس کوئی ہولڈر ہو ہولڈر سے بھی آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے باس ہولڈر ہونا چاہیے جیسا یہ ہولڈر ہے اس ہولڈر کے سے بھی آپ ٹو ٹونٹی وولٹ جیک نکال کے اس کے دونوں پوائنٹوں پر لگا دیں بھلا اگر اون ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب تارے ڈال کر یا پھر آگے فیوج چیک کریں اگر فیوج بھی خراب ہوگا یا بریک ہو جائے گا فیوج جلدے گا تب بھی آپ کی مشین ہون نہیں ہوگی ٹو ٹونٹی وولٹ کام نہیں کرے گی اس میں ایک ریسٹرنس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں وائٹ کلر کی ٹھیک ہے جی اگر یہ بھی اوپن ہو جائے گی اگر میٹر سے کوئی چکر نہیں آتی ہے تو وہ بھی اسی پاس نہیں ہوگی تو وہ بھی آپ کی مشین ہون نہیں ہوگی واقعی ریموٹ کے بارے میں لمبی جان کریے اس کو آپ کو سمجھاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں ایک جلدی ویڈیو لے کے آنگا اور موٹر اس کی کیسے کام کرتی ہے کیسے اس میں کتنی سپلائی آتی ہے اور بورڈ میں کتنی سپلائی بنتی ہے اور بورڈ کو کیسے رپیر کریں نیکسٹ ویڈیو میں جلدی میں آپ کو وہ بھی سمجھاؤں گا فیلال ابھی اس کی تار خرابتی تار آپ نہیں لگا دیں اب میں اس کو پورا آپ کو بند کر کے دوبارہ ان کر کے دکھاتا ہوں دوستو جب مشین آپ بند کریں تو یہ اس برس سے بھی تھوڑی صفائی کریں پر ہلکی فلکی کریں زیادہ ہارڈ ہاتھوں سے نہ کریں کیونکہ اس میں سرکیر بورڈ بھی ہے وہ بھی دھیان رکھیں کہ بورڈ کی کوئی وائر وائر ٹوٹ جائے یا کوئی ٹانجسٹر ٹوٹ جائے تو ہلکا ہلکا اس کو ساف کرتے ہیں یا فوک بغیرہ مارکے یا بلورڈ سے بھی صاف کر سکتے ہیں یہ اس کے پیج کو تھوڑا دھیان سکنا ہے آپ نے مینگنٹ والا پیج کسی یوز کرنا ہے نہیں تو آپ کو پیج لگانے میں تو بہت دکت آئے گی دونوں پیج واشل سمیت ہی لگانے ہیں جب دونوں لگ جائے تو اس کے اوپر کی جو اس کی کیپ ہے یہ لگانے سے آپ کے پیج نہیں دکھتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا ہے اس کے اندر سکلو لگے ہوئے اب میں آپ کو مشین ایبر اندر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کے پیج میں لگا رہا ہوں ایک شنچنگوڑ میں یہ اون کر دیا میں نے اس کا یہ ریموٹ میں نے اون کر دیا اس کا یہ دیکھیں آپ کی مشین چل رہی ہے روپر مشین اس میں چل رہی ہے یہ دیکھیں اور ریموٹ کے اندر بھی لائٹس آ رہی ہیں اور لیفٹ رائٹ بھی کام اس کا کر رہا ہوگا یہ مہنس ہے یہ اس کا ٹائمیں گے یہ اس کے مومنٹ فنکشن بننے کے لئے موڈ چینگ کرنے کے لئے اور اس کا یہ مہنس اور پلس ہے یہ مہنس ہے یہ پلس ہے مہنس پلس بھی اس کے کام کر رہے ہیں اور یہ اس کا پاور اون اف کا بھی بٹن کام کر رہا ہے جلدی میں آپ کو دوسری ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ اس کے ریموٹ کے سوچ کیسے چینگ کرتے ہیں اس کے اندر جو اس کا سرکیٹ بورڈ ہے اس کو کیسے رپیئر کرتے ہیں اور اس کا جو پینڈلم کام کرتا ہے وہ خراب ہو جائے اس کو کیسے رپیئر کرتے ہیں اس کے اوپر جلدی میں تین چار ویڈیو لے کے آنگا دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا شیئر کر دینا بس اس کو تھوڑا دھیان سے ہی کھولنا ہے اس کا تھوڑا آپ نے دھیان رکھنا ہے لیفٹ رائٹ کا بڑے پیاس سے اس کو کھولنا ہے اگر آپ نے تھوڑی سی بھی جوڑ اجمائش کری تو اس کا پینڈلم ٹوٹ جائے گا اور یہ مشین فیٹ رپیڈ میں ہوگی بہت مشکل ہو جائے گی تھوڑی ساتھ دانی برت کئی تو اس کو کرنا جلدی پیش ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ